بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والی سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میر ڈیر سٹوڈنٹس ہم اسم یوسف کی ماتھمیٹیکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر ون کمپلیکس نمبرز ڈسکس کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے میں میں ایک نیا ٹوپک آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹوپک کا نام ہے این اتھ روٹس آف ایک کمپلیکس نمبر کسی کمپلیکس نمبر کے این اتھ روٹس آپ نے کیسے نکالنے ہیں اس سے پہلے آپ انٹر میڈیٹ میں چوتھے چپٹر میں کیوب روٹس آف یونٹی نکال جکے ہیں کیوب کا مطلب ہوتے ہیں تین روٹس پھر آپ نے اس کی پراپرٹیز پڑھی پھر آپ نے فورتھ روٹ آف یونٹی نکالے اس کی کچھ پراپرٹیز پڑھی تو آج ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی ہمارے پاس کمپلیکس نمبر آ جاتا ہے تو اس کے این اتھ روٹس کیسے نکالنے ہیں اس کا فارمولا پہلے ڈرائیف کریں گے پھر آگے اس فارمولے کو کوئیسٹنز کے اندر اپلائی کر کے تو جتنے بھی روٹس ہمیں کہا جائے گا تین روٹس چار روٹس پانچ روٹس سارے کے سارے ہم فائنڈ اوٹ کریں گے اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیئے اگر آپ مجھ کو فالو کر رہے ہیں یوٹیوب پہ تو جب آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک نمبر ملے گا آپ کو اور ساتھ نام لکھا ہوگا کمر اسلام آپ نے اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے وہ آپ کو میتھڈ بتائے گا کہ آپ کس طریقے سے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے اینتھ روٹ آف اے کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر کے اینتھ روٹس کیا ہوتے ہیں ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ دو کمپلیکس نمبر ہیں ایک میرے پاس ہے z is equal to r into cos of theta plus iota sine theta the other one is rho into cos of alpha plus iota sine of alpha let us suppose that this is number one and this is number two بھی two کمپلیکس نمبر in polar form دونوں polar form میں ہیں omega is called w is called یا omega جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں w is called an anathout of z ہم کہیں گے کہ اس کے جو anath route ڈکالتے ہیں w is one of them اگر z کی power n جو ہے وہ w کے برابر ہوگی یا دوسرے لفظوں میں taking power n both sides یہاں پہ آپ power n لیتے ہیں دونے طرف taking power n جب power n لیں گے تو یہ n 1 over n اور n آپس میں cancel ہو کے سمپل یہاں پہ z آجے گا اور w کی power n کے برابر آجے گی اب میں نے کیا کیا put the values of w and z w کی value کیا ہے from two rho cos of alpha plus iota sin alpha تو w کی power n ہے تو جب میں اس کی power n لوں گا تو یہ آئے گا rho کی power n cos alpha plus iota sin alpha کی power n is equal to w اور یہ z کی کیمت کیا ہے z کی کیمت r cos of theta plus iota sin theta کی equal ہے right absolutely right now you can see that here is cos of alpha and here is sin of alpha the angle is same therefore this is the perfect situation to apply demovist serum on left hand side تو therefore after applying demovist serum demovist serum کیا کہتا ہے کہ جو جب power ہوگی یہ angle کے ساتھ multiply ہوگی تو میں نے اس power کو angle کے ساتھ multiply کر دیا any kind of problem your answer should be no never not at all but period of sin theta and cos theta کیا ہے 2 pi کسی بھی angle کے اندر ہم 2 pi add کرتے جائیں گے یا 2 pi subtract کرتے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا فرض کیا ہمارے پاس angle ہے 30 degree اس کے اندر ہم 2 pi 2 pi کا مطلب 360 add کر دیں گے تو 390 بن جائے گا نا تو جو value sign 30 کی ہوگی وہی 390 کی ہوگی 390 میں پھر آپ 360 اور add کر دیں تو جو value 390 اس کی ہوگی 390 کی اور 30 کی وہی value جو 360 add کرنے سے اگلا نمبر آئے گا یہ ریکھیں 390 کے اندر اگر آپ 360 add کر دیتے ہیں 750 k سے مراد k belong to the set of integer اور set of integer آپ جانتے ہیں کس کے برابر ہوتا ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 so on جب آپ 0 put کریں گے تو یہ ویسی cos theta plus yota sin theta آجے گا اگر آپ 1 put کروگے تو cos theta plus 2 pi plus yota sin theta plus 2 pi آجے گا minus 1 put کروگے minus 2 right تو یہاں پہ k سے مراد کوئی بھی ایک integer ہو سکتا ہے لیکن question کے اندر ہم k کی values اپنی مرضی کے مطابق choose کیا کریں گے اس کا method questions کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اب جب میں نے angle کے اندر 2k pi add کر دیا تو both these are equal دونوں equal ہیں تو پھر یہاں پہ r rho کی power n اور r یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے equal both are equal r کی rho کی power n is equal to r تو rho کس کے برابر آ گیا r کی power 1 over n کے برابر آ گیا اب یہ دیکھیں اس کا angle n alpha اس کا angle theta plus 2k pi تو یہ بھی دونوں آپس میں کیا ہوں گے برابر ہوں گے یہاں سے alpha n کے ساتھ divide کر دیا میں نے divide by n not equal to 0 n 0 کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ roots ہیں تو ہم نے roots نکال لے ہیں تو roots ظاہر ہے کہ 2 ہوں گے 3 ہوں گے 4 ہوں گے تو یہ plus مہیں آتا ہے یہ 0 بھی نہیں ہوگا اور negative بھی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوتا کہ اس کے minus 2 roots کیا ہوں گے minus 3 roots کیا ہوں گے ٹھیک ہے n جو ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہے n کے ساتھ divide کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس alpha کی value آگئی اب w کا فارمولا ہے r cos of alpha plus iota sin alpha اس کو generally طور پہ اگر ہم لکھیں گے تو یہ rho کی جگہ پہ کیا آ جائے گا r کی power 1 over n cos of alpha کی جگہ پہ کیا آ گیا 2k pi plus theta over n plus iota sin of 2k pi plus theta over n جس کو ہم r کی power 1 over n fizz 2k pi plus theta over n بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا آ گیا ہے very very valuable فارمولا اب اس فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے ہم equations کو solve کیا کریں گے roots نکالا کریں گے یا ہمیں کہا جائے گا complex number کے تین roots نکالنے ہیں چار roots نکالنے ہیں تو یہ فارمولا استعمال کریں گے اگر تین roots نکالنے ہوں گے تو n کی جگہ پہ 3 چار roots نکالنے ہوں گے تو n کی جگہ پہ 4 سیون روٹس نکالنے ہوں گے تو n کی جگہ پہ 7 اور k کیا ہوگا k ہم شروع کیا کریں گے 0,1,2,3 فار اگزامپل اگر آپ نے تین roots نکالنے ہیں n is equal to 3 تو تین roots کیسے نکالنے گے پہلے n کی جگہ پہ 0 پھر 1 پھر 2 تو ایک value یہاں سے آ جائے گے دوسری یہاں سے تیسری یہاں سے تین values پوری ہو جائیں گی حالانکہ دیکھیں یہاں پہ تین ہے نا تو دو پہ بعد ختم ہو گئی اسی طرح اگر n is equal to 4 ہوگا تو roots کیا ہوں گے 0,1,2,3 تین تک put کریں گے تو اسی طرح اگر n roots ہوں گے تو n minus 1 تک کیونکہ 4 ہے تو یہاں پہ کیا آیا 4 minus 1 اگر 3 ہے تو 2 آیا 2 کا مطلب کیا ہے 3 minus 1 تو اگر n ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا n minus 1 یہ اگر آپ آپ نے فرض کیا کہ تین roots نکالنے ہیں اگر n 3 کے برابر ہے تو وہ تین roots آپ ایسے بھی نکال سکتے ہیں n کی جگہ پہ 0 put کریں ادھر 1 ادھر minus 1 ٹھیک ہے اگر آپ n کی جگہ پہ 5 roots نکالنا چاہتے ہیں if n is equal to 5 n is equal to 5 تو جو 5 roots ہوں گے کون کون سے لے سکتے ہیں آپ 0,1 ادھر آگیا minus 1 2 minus 2 1,2,3,4,5 پورے ہوگے یا آپ simple n کی جگہ پہ 0,1,2,3,4 بھی put کر سکتے ہیں the answer will be the same ٹھیک ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی ہمارا جو answer آیا ہے اس کا argument جو ہے وہ اس condition کو satisfied کرنا چاہیے پائی اور minus پائی کے درمیان لائی کرنا چاہیے تو یہ تھا فارمولا اس کو اب آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آئیے کچھ questions کرتے ہیں آئیے تبارہ exercise 1.2 کی طرف چلتے ہیں یہ جو article میں نے کروایا ہے اس سے related ایک example بھی ہے find another route of unity اور اس کے آگے ایک اور example دی گئی ہے یہ دونوں میں ذرا بعد میں discuss کروں گا پہلے یہ چونکہ exercise start کی ہوئی ہے تو اس کے کچھ questions discuss کر کے تو اس کے بعد پھر example کو بھی انشاءاللہ میں discuss کروں گا لو جی یہ ہمارے پاس ایک complex number ہے 8 آئیوٹا اس کے ہم نے تین roots رکالنے ہیں 3 cube roots of 8 آئیوٹا اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں let w رکھ لیں یا z رکھ لیں جو آپ کا دل کرتا ہے ٹھیک ہے z is equal to 8 آئیوٹا 8 آئیوٹا کو لکھا جا سکتا ہے z is equal to 0 plus 8 آئیوٹا اب جب roots آپ نے نکالنے ہوں تو اس کے لیے یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے z k is equal to r کی power 1 over n یہ ابھی میں نے drive کیا ہے c is 2 k pi plus theta over n right یہاں پہ k کی جگہ پہ کیا آپ put کریں گے آپ 0 1 2 چونکہ یہ nth root کا ہے تو n سے ایک رقم کم تک چلیں گے اگر یہاں پہ 4 ہوگا تو 3 پہ بعد ختم ہوگی یہاں پہ 7 ہوگا تو 6 پہ بعد ختم ہوگی اب اس میں ذرا غور سے دیکھیں آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو آپ کے پاس theta argument ہونا چاہیے اور دوسرا r ہونا چاہیے اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے roots نکال سکتے ہیں تو آئیے پہلے ہم r نکال لے کی کوشش کرتے ہیں r is equal to z mat not برابر ہوگا zero کا square کیونکہ r کا فارمولہ ہوتا ہے r is equal to x square plus y square root جب polar form of complex number discuss کی تھی وہاں پہ میں نے یہ چیز آپ کو بتائی تھی x کا square zero y کا square whole کا square root ٹھیک 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 یہ آگیا جی r is equal to یہ zero ہے square root اور square cancel ہو جائیں گے آپ اس میں اور r کی value 8 کے برابر آگئی ایک چیز تو calculate کر لیا آپ نے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ tangent inverse tangent کا فارمولہ کیا ہوتا ہے theta is equal to tangent inverse y over x یہ فارمولہ ہے tangent inverse y کی قیمت کیا ہے آپ کے پاس یہ پہ y کی قیمت ہے 8 اور x کی value کیا ہے 0 تو یہ آگیا tangent inverse of infinity جب پائی پائی بائی 2 کے برابر ہوتا ہے تو theta ہمارے پاس کس کے برابر آگیا پائی بائی 2 کے برابر آگیا ہمیں پہلی attempt میں r اور theta calculate کرنا تھا سو ہم نے calculate کر لیا اب ہمارا فارمولہ کیا ہے یہ ہمارا فارمولہ ہے اب ہم اس فارمولے کے اندر values پٹ کر اس کو simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک 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 as we know as we know اگر یہاں پہ آپ اس کا نام w رکھیں گے تو یہاں پہ w k آجے گا اگر آپ z رکھیں گے تو z k رکھ دیتے ہیں ایسے z k پلاس ٹھیک ٹھیک اوور n اب n سے مراد کیا ہے کتنے روٹ سے کار نہیں ہے 3 تو n ہمارا ہوگا 3 here n is equal to 3 اور r kis کے برابر ہے 8 کے برابر تو z k kis کے برابر آ گیا 8 r کی جگہ پہ آ گیا 8 ki power 1 by 3 c is 2 k pi 2 k pi اور theta کس کے برابر ہے theta آپ نے نکالا pi by 2 کے برابر theta is equal to pi by 2 right right ویسے بھی یہ دیکھیں نا یہ اگر جب آپ اس کو plot کرتے ہیں 0 comma 8 تو یہ point کہاں پہ آتا ہے x value 0 y value 8 x value 0 y value point یہاں پہ آئے گا تو یہاں پہ angle کیا بنتا ہے 90 اور اگر یہ منفی eta تو منفی eta تو وہ theta نیچے آ جانا تھا پھر theta is equal to pi by 2 لینا تھا theta کی جگہ پہ پہ 2 divided by n n کی جگہ آگیا 3 اس کے LCM تو لیں یہ آگیا 2 کی پہ 3 کی پہ 1 by 3 6 یہ آجے گا 4 کے pi LCM لیا تو 4 کے pi plus pi over 2 divided by 3 total میں کتنا بن جائے 6 ٹھیک ہے اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ یہ 3 3 سے cancel ہو گیا 4 k pi plus pi divided by 6 اب آپ کا دل چاہے تو آپ k کی جگہ پہ put کر سکتے ہیں k کی جگہ پہ minus 1 put کر سکتے ہیں 0 اور 1 تو یہ دیکھیں 1 2 3 آپ کا دل کرے آپ k equal to 0 1 2 put کر سکتے ہیں آپ کا دل کرے 1 2 3 کوئی بھی consecutive integer لے سکتے ہیں آپ کا دل کرے نہیں جی میں 3 سے شروع کرنا 3 4 5 تو یہ کوئی بھی value put کریں گے تو اس سے آپ کے roots نکل آئیں گے ٹھیک ہے تو میں یا آپ یہ چوز کر لیں یا یہ چوز کر لیں دونوں جیسا کہ آپ کو آسانی رہے r k equal to zero one two یہ اس کے ساتھ خطب finish خلاص لوجی پہلے ہم put کر رہے ہیں k is equal to کیا put کروں ان میں سے کس کو لوں zero لے لوں k is equal zero put کیا تو یہ آگیا two یہ آگیا z zero ایک root نکلا two cis k کی رگہ پہ zero put کیا تو یہ zero ہو گیا zero plus pi by six تو یہ two cis pi by six جس کو اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں two cos of pi by six cis pi by six ہے نا تو اس کو cos of pi by six plus iota sine of pi by six آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ مزید solve کرنا چاہیں تو یہ مزید بھی solve ہو جاتا ہے یہ آج گا under root 3 by two plus iota sine pi by six کی value کیا ہوتی ہے one by two تو cancelization کے بعد under root 3 plus iota ٹھیک ہے تو چاہے آپ ایسے لکھ دیں چاہے آپ ایسے لکھ دیں answer صحیح ہے اگر تو pi by six یہ اس کی value کا پتہ ہو تو لگا دیا کریں مثلا اگر پہ pi by five آ جاتا تو اس کی value کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہم نہیں لکھیں گے اس کے بعد پھر اگلا root کس کے برابر آئے گا put k is equal to one جب k is equal to one put کریں گے تو یہ بن گیا فارمولے کے اندر z1 is equal to two cis k جگہ پہ one put کیا تو four pi plus pi by six تو یہ آ گیا چار اور ایک پانچ two cis five pi by six right اس کے بعد اگلی value put کرنے کے لیے put آپ کے پاس دو choices ہیں یا آپ case equal to two put کر لیں یا minus one put کر لیں جواب same آئے گا two put کرنے کے بعد آپ two pi minus کرنا پڑے گا put k is equal to two z2 kis کے برابر آ گیا z2 برابر آ گیا two cis یہاں پہ ایک جوا two put کیا چار دنیا ٹھار تیک نو nine pi by two six nine three pi by two جس کو کہ آپ لکھ سکتے ہیں two cos of three pi by two plus iota sine of three pi by two یہ نظر نہیں آرہا very sorry for that تو cos three pi by two one کے برابر یہ minus one کے برابر تو answer آگر یہ آپ minus two iota ٹھیک ہے اسی طرح یہ cos five five by six کی قیمت اور sine five five by six کی قیمت بھی جو ہے یہ آپ لگا دیں گے یہ بنتا ہے ہمارا five into 180 divided by six six 150 دوسرے quadrant میں آتا ہے دوسرے quadrant میں cos کی value negative یعنی minus minus under three plus آئیوٹا آپ کے آنسر آجے گا اگر آپ اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو تین roots آپ کے کیا آگئے ایک تو نکلا یہ والا ٹھیک ہے دوسرا یہ والا آپ یہ اس کی value five five by six کی خود پٹ کر کے solve کر لیں اور ایک یہ والا تو یہ تین roots آپ کے نکلا ہے ایک دو تین اچھا پیچھے value cos 150 کی value کس کے برابر ہوتی ہے minus under root 3 by 2 اور sin 150 کی value 1 by 2 2 سے multiply کیا تو یہ منفی under root 3 plus iota آگیا اب ہم نے اس کے four fourth roots نکالنے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ہم روٹس نکالنے ہوں ایک ہمیں r کی ضرورت ہوتی ہے دوسری theta کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیے ان دونوں چیزوں کو calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آگیا minus 16 iota جس کو آپ 0 minus 16 iota لکھ سکتے ہیں یہ 0 minus 16 order بنے r کی value کس کے برابر آگئی پہلے والے کا square plus دوسرے والے کا square تو یہ simplification کے بعد your answer is 16 sorry 16 r is equal to 16 اب یہ دیکھیں یہ x کی value positive اور y کی value negative ٹھیک ہے یہاں پہ x کی value positive اور y negative کہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ تو ادھر ہمارا angle ہوتا ہے pi by 2 اور ادھر کتنا ہوتا ہے minus pi by 2 ٹھیک ہے تو theta is equal to tangent inverse of minus y over x y کے value آگئی minus 16 over 0 تو tangent inverse of minus 50 کے برابر آگیا minus pi by 2 کے برابر آگیا تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا آپ نے نکالنا تھا r اور آپ نکالنا تھا theta اب ہمارے پاس formula کس شکل میں ہے as we know جیسا جیسا k k equal to 0 1 2 3 تک put کریں گے تو 1 2 3 4 values آجیں گی لو جی پہلے z کی جگہ پہ 0 put کرو r کی جگہ پہ کیا آگیا جی 16 16 اب n کس کے برابر ہے یہاں پہ چار roots نکال لیں نا find 4 roots تو 1 by 4 آگیا cis 2 k 2 over n کی جگہ پہ کیا آگیا 4 تو یہ آگیا 2 کی power 4 کی power 1 by 4 cis 2 دونی 4 4 k pi میں سے pi نکال دیا over 4 2 0 8 ٹھیک یہ اس کے ساتھ cancel تو z k کس کے برابر آگیا 2 4 4 4 سے cancel cis 4 k pi minus pi divided by 8 اب ہم put کریں k is equal to 0 1 2 3 z کی جگہ پہ 0 put کیا تو یہ آگیا 2 cis minus pi by 8 جس کو آپ لکھ سکتے ہیں 2 cos of minus pi by 8 plus iota sin of minus pi by 8 which is further equal to cos theta plus minus minus iota sin of pi by 8 یہ پہلا root نکلا آگیا پھر آپ k جگہ پہ put کریں گے 1 k is equal to 1 put کیا z 1 is equal to 2 cis 4 pi k کی جگہ پہ 1 put کیا تو 4 pi آگیا minus pi over 8 تو یہ آگیا 2 cis 3 pi by 8 جس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 2 cos of 3 pi by 8 plus iota sin of 3 pi by 8 ٹھیک ہے اگر یہ اوپر رقم بڑی آج ہے نیچے چھوٹی آج ہے تو پھر آپ نے 2 pi سب ٹیک کر دینا ہے کیونکہ ہمارا pi اور منفی pi کے درمیان لائی کرنا چاہیے ٹھیک اس کے 7 تو یہ آگیا 2 سیز 12 میں سے 1 گیا تو باقی رہ گیا 11 pi by 8 ٹھیک ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 2 سیز 2 cos of 2 cos of 11 pi by 8 plus iota sin of 11 pi by 8 اب دیکھیں denominator میں بڑی رقم آگئی ہے 8 اور اوپر denominator میں چھوٹی رقم ہے اوپر بڑی رقم ہے تو angle ہمارا اس range سے باہر نکل گیا ہے تو اس لئے اب ہم کیا کریں گے 11 pi by 8 میں سے 2 pi minus کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 11 minus 16 16 بٹا 8 تو 16 minus 5 pi by 8 آجے گا تو اس کو آپ اگر چاہیں تو 2 cos of 5 pi by 8 minus iota sine of 5 pi by 8 بھی لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یا cos of minus 5 by 8 plus iota sine of minus pi by 8 cos minus theta plus cos theta کے برابر ہوتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ plus لکھ دیا ہے تو یہ بھی answer ٹھیک ہے آپ کا right one answer یہ آگیا آپ number one number two number three number four یہ دونوں میں سے ایک آج کے لیکچر کے لئے اتنا ہی اس کا جو third part ہے وہ انشاءاللہ اور اس سے اگلے جو questions ہیں وہ آنے والے لیکچر میں ہم discuss کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے بعد شیئر کرنا مت پھول اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیا تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریڈ کلر کا لکھا رہا ہوتا ہے سبسکرائب جسٹ آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے تو چینل سبسکرائب اللہ حافظ